مجھے صرف اتنا بتانا ہے میرے پیارو حضرت حسین میدان کربلا میں گئی یا نہیں گئی نہیں ساتھ میں بولو گئی کہ نہیں گئی نہیں دیکھو آپ میرا ساتھ دو گئی تو میں دس مندر میں بات قتم کر دوں گا بولو نا حضرت حسین میدان کربلا میں اچھا سج بتاؤ ہمارے نبی اپنے نواسے سے محبت کرتے تھے نہیں زور سے بولو نا محبت کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا جو میرے نواسے حسین سے محبت کرے گا وہ ایمان والا ہوگا اور جو میرے حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا تو بتاؤ ساتھ میں بھائی جلی لینے دس مندر میں بات قتم کرنا ہمارے نبی حضرت حسین سے محبت پھر آواز تھنڈی ہوئے محبت ہمارے نبی نے حضرت حسین کو جنتی کہا بولو بے شک جنت کا پھول کہا جنت کی خوشبو کہا جنت کے جوانوں کا سردار کہا ہمارے نبی نے حضرت حسین کو اپنے کندے مبارک پر بٹھایا ہمارے نبی نے حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہمارے نبی نے حضرت حسین کے موں میں اپنا مبارک تھوک رکھا اور اس تب بات برابر ہیں کیا نہیں اب میرے کو صرف اتنا بتاؤ حضرت حسین میدانِ کربلا میں آئے بہتر سے اسی آدمی سے کتنے اب کیا بولیں گے سیونٹی ڈو سے ایٹی آگ اور سامنے ایک لاکھ بیس آزان سامنے یہ حضرت حسین کی جماعت وہ سامنے وہ جماعت دھرم پوری بارو ہم کونسی جماعت ہیں بھائی یہاں حضرت حسین کی جماعت وہاں وہ دشمنوں کی جماعت ہم کس کی جماعت ہیں نہیں ساتھ میں بولو نہیں حضرت حسین اب توجہ دینا میں پورا کربلا کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کبھی سن لینا میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ حضرت حسین جب میدان میں جانے والے تھے اپنے گوڑے پر بیٹھے بلو اپنے گوڑے پر بیٹھے گوڑے پر بیٹھے بلو گوڑے پر بیٹھے اور آواز دی کہ وہ چادر دے دو ذرا وہ خیمے میں چادر تھی تو کوئی دورتا دورتا چادر لے کر آئے حضرت حسین بہت روئے روتے روتے کہا تم کو نہیں معلوم میری ماں فاطمہ کی چادر ہے کس کی چادر ہے بولو میری ماں اور اپنے بدن پر اوڑ لیا چادر کو پھر کہا وہ تلوار لے کر آؤ تو تلوار لے کر آئے بہت روئے اور روتے روتے کہا میرے اببا شیرِ خدا حضرتِ علی کی تلوار ہے پھر گوڑے سے اتر گئے سب نے کہا بھی کیا ہوا کہا ٹھے رو حضرت حسین دورتے دورتے کھیمے میں گئے اور ایسا بڑا کالا امامہ کالی پگڑی لے کر آئے اور معلوم نے گوڑے پر بیٹھ کے کتنا روئے اور امامہ کو کبھی سر پہ رکھا کبھی گال پہ لگایا کبھی چوما اور کہا تمہیں نہیں معلوم میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہے اب میرے دوستوں سننا حضرت حسین میدان کربلہ میں گئے چادر پہنیے تو ماں فاطمت الزہرہ کی تلوار اٹھائیے تو اببہ شیر خدا حضرت علی کی امامہ پہنائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان کا ام میدان کربلہ میں اکیلے گئے ایک لاکھ بیس ہزار اکیلے گئے مولانا ابو القلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اکیلے حسین گئے اور ساڑھے تین گھنٹے تک مقابلہ کیا کتنے گھنٹے تک وہاں ابو القلام آزاد لکھتے ہیں اکیلے ساڑھے تین گھنٹے کا مقابلہ کیا میں جب کتاب پڑھتا تھا میں نے رو کر کہا اللہ اکیلے کہا تھے فاطمہ بھی تو تھی علی کی تلوار بھی تو تھی نبی کا امامہ بھی تو تھی لیکن آپ کو معلوم ہے مقابلہ چلتا رہا حضرت حسین لہو لہان ہو گئے بولے لہو کتنے بڑچے ہوت پہ مارے گئے کتنی تلواریں مارے گئے کتنے تیر مارے گئے کتنے کھنجر مارے گئے لیکن کیا ہوا مقابلہ کر رہے تھے کھیمے میں آواز آئی بولو ان کے کھیمہ بہت دور تھا لیکن وہاں سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ آواز آئی حضرت حسین نے تلوار کو زمین پہ رکھا اور سامنے والوں کو کہا ٹھیڑ جاؤ ٹھیڑ جاؤ قدحانہ وقت العاصری اثر کا وقت ہو گیا بولو کونسا وقت ہو گیا اثر کی نماز کا وقت ہے حضرت حسین نے تلوار رکھ دی کہا رکھ جاؤ دیکھو آزان ہو رہی ہے ہمارے خیمے میں آزان ہو رہی ہے اثر کا اور حضرت حسین کی زبان سے نکلا میں بھی نماز پڑھ لو تم بھی پڑھ لو بھئے کلمہ تو تم نے بھی پڑھا ہے تم بھی نماز پڑھ لو میں بھی نماز اے اے درم پوری والوں سامنے سے ایک آواز آئی سلو لا حاجت لنا آواز ہے پڑھ لو پڑھ لو ہم کو ضرورت نہیں ہے پڑھ لو ہم کو ضرورت یہ آواز دھرم پوری میں نہیں آتی ہے اب کان برابر لگا ہوں یہاں بھی آواز آتی ہے ہاں بیچارہ کوئی ساتھی آتا ہے ہمارے کندے پہ ہاتھ رکھتا ہے چلنے بھائی نماز میں چلنے چلنے کیا بولے گا تم جاؤ میں بات میں آتا ہوں اور دل میں ہوگا کہ میں آنے والا تو یہ جو نماز نہیں پڑھتا تم پڑھو ہم کو ضرورت نہیں ہے یا حضرت حسین کی جماعت میں کہ سامنے والی جماعت اور جو سامنے والی جماعت میں اللہ کی قسم اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا وہ منافق ہے جو حضرت حسین کے اوپوسٹ ہے وہ منافق ہے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب جو آواز وہاں آئی تھی ہم کو اچھا نہیں لگا کوئی آواز یہاں بھی آئی ہے اچھا چلو آگے بتاؤں ہاں اثر کی آزان ہوئی نا حضرت حسین نے تلوار کہاں رکھ دی اکا نماز پڑھو سامنے سے آواز ہے ہم کو ضرورت نہیں ہے تو حضرت حسین نے کیا فرمایا پانی دے دو نا وضو کروں گا زکم بہت ہو گئے خون بہت رہا ہے پانی دے دو نا پانی سامنے سے آواز ہے پانی نہیں ملے گا تو حضرت حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کر مشکر آئے کہا پانی نہیں دو گے تو کوئی بات نہیں تیمم کر کے اثر کی نماز آدھا کروں گا تیمم سمجھ دیو نا کس پہ کرنے کا مٹی پہ قرآن کریم نے فرمایا فَإِلَّمْ تَجِدُمَا فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَعُوا بِوُجُوِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ اللہ فرما دا اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لینا حضرت حسین نے فرمایا پانی نہ دو گے نہ دو کربلا کی مٹی سے تیمم کروں گا آپ نے دیکھو اس طرح تیمم کیا یوں مٹی پہ ہاتھ چہرے پہ رکھا پھر یوں مٹی پہ ہاتھ یہ دایا ہاتھ یہ بایا ہاتھ بولو تیمم ہو گیا بہت خیمہ بہت دور تھا سامنے دشمن تھے آپ نے اکیلے نماز شروع کر دی بولو 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 اللہ اکبر کونسی نماز ساتھ میں بولو نا کونسی نماز اللہ اکبر شروع کر دی پھر رکو میں گئے اللہ اکبر پھر سمی اللہ لمن حمدہ پھر اللہ اکبر اثر کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ساتھ میں بولو اثر کی کا پہلا اور سجدے میں آدمی کیا پڑتا سبحانہ ربی العالی حضرت حسین کسی محبت سے پڑتے ہوں گے سبحانہ ربی العالی پاکہ ملا رب جو عالی ہے اور سج بتاؤ وہ میدان میں فاطمہ بھی تو یاد آئی ہوگی حسین نے ماں کو یاد کیا ہوگا اپنے اببہ کو یاد کیا ہوگا اپنے نانا کو یاد کیا ہوگا کتنے پیار سے سجدے میں سبحانہ ربی العالی ایک دشمن دورتا دورتا پیچھے سے آگے سے یوں پیچھے کی طرف آیا ایک دشمن دو تلوار لے کے دورتا دورتا آیا حضرت حسین تو سجدے میں تھے آ کر دونوں بازو پر اتنا زور کا تلوار مارا آپ کے دونوں بازو الگ ہوں گے بدل سے خون کا پوارہ بہا اور آپ ایسے پلٹ گئے لیکن میرے پیاروں دونوں بازو سے کھون نکل رہا زبان پر سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی دوسرا دشمن آیا آیا اور لوہا لے کر آیا معلوم نہیں آپ کے سینے پر کتنی مرتبہ مارا اور تیسرا شمر نام کا دشمن آیا تلوار لے کر آیا آپ کے پورے گھلے مبارک کو کٹا اور تلوار کی نوک پر رکھ دیا پورا چہرہ تلوار کی نوک پر رکھ کر یوں کھڑا کر دیا وہ کمبخان شمر نے اور کیا کہا معلوم ہم جیت گئے حسین آر گئے ہم جیت گئے حسین حضرت حسین کے بیٹی امام زین العابی جن پیچھے تھے دورتے دورتے آئے روتے روتے کہ شمر تو نہیں جیتا میرے اببہ زندہ تھے تب بھی چہرہ اوپر تھا آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آتا ہے آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آتا ہے میرے پیارو ایک بات آپ کو بتاؤ حضرت حسین آج بھی زندہ ہے بلو آج بھی شہید مڑتے ہیں بلو شہید مڑتے ہیں بلکہ شہید کی قبر میں صوبہ شام جنت کا دسترخان بچھایا جاتا ہے یہ میں نہیں کیا تکران میں لکھائے چوتھے پارے میں بلو کون سے پارے میں جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا بَلْا حِيَا عِنْدَ رَمْبِهِمْ يُرْزَقُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہنا وہ زندہ ہے صوبہ ہوتی ہے شام ہوتی ہے جنت کا دسترخان بچھایا جاتا ہے بھورا مجمع بولو آج بھی حسین آواز نہیں آرہی آج بھی حسین اور ایک آواز دے رہے